کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے صوبے بھر میں آج سے تین دوز کے لیے تمام مارکٹس شاپنگ مالز اور ریسٹرانٹس بند حکومت نے بھی لوگ ڈاؤن میں توسیح کا فیصلہ کر لیا ہے لوگ ڈاؤن میں سات روز کی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے یواز شلیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہارلی کوئی قوارنٹائن کا پندرہ یا چودھوہ دن ہے بہت بوریت حد سے زیادہ مجھے پتہ آپ لوگوں کو بھی یہ ہی ہوگا ہم پہلے ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ چھوٹیاں ہو ہم یہ کریں وہ کریں لیکن اب ایسی سیچویشن پوری دنیا میں آ چکی ہے کہ اب ہمیں اپنی حالات کو خود مدنظر دیکھتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے کانٹنٹ کریٹرز ہیں اس طرح کے جن کا کافی زیادہ کانٹنٹ ابھی آٹ آف کانٹنٹ ہوا ہے بگوز آف دس ڈیزیز اور مجھے پتہ ہے میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو لیکن کچھ نہ کچھ ہم بنائیں گے ایسے نہیں بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ ایسا ہم کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ جو سیچویشن آج چل رہی آج کل میں چونکہ پشاور کی بات کروں میں رہتا پشاور میں ہوں پشاور میں لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے کافی ٹائم پہلے کا ہوا ہے کاف میں باہر گیا تو جب میں نے دیکھا جب سابان وغیرہ لین کیا دیکھا تو بلکل روڈ خالی پولیس آرمی ہر جگہ ہے کچھ جگہ پہ آرمی بھی آئی ہوئی ہے پولیس نے بلکل بند کیا کوئی بھی گاڑی بغیرہ یا بائیک ایسے ہوتی تو پوچھتے ہیں کیوں کدھر جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں جز بھی طور پر لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں نوٹ ڈیٹ کے کرفیو ہوا ہو کہ یار بلکل نہیں نکلنا باہ رہے ہیں سو میں نے سوچا کہ چلو آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتانے کے لیے ویڈیو کو لمبا بھی کرنے کے لیے میں چھت پہ جاؤں گا اور ڈرون اڑاؤں گا مجھے خواہش تھی کہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ڈرون سے فضائی طور پر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پشاور کی سیچوشن ابھی لاک ڈاؤن کیسی ہے اور میں نے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے سو چلتے ہیں ابھی چھت کی جانب اور پھر وہاں پہ دیکھ کے لیکن لیکن یہ ضروری چیز ہے کام بھی ضروری ہے تو سیفٹی پرسٹ ابھی چلتے ہیں اوپر ڈرون اڑاتے ہیں میں نے رات کو ڈرون چارج کر لیا تھا اور ابھی ڈرون اڑاتے ہیں دیکھتے ہیں اور جو ضروری اناؤنسمنٹ ہوں وہ میں اوپر کرتے ہیں سو چلتے ہیں چھت کی جانب ہماری سو لیتس کو دیکھو بھائی میری حالت یہ ہوتا ہے کانڈنٹ کیویشن اتنی آسان نہیں ہوتی سارے چھتوں پہ لوگوں نے پتنگیں اڑا رہے ہیں میں اس جگہ پہ ہوں تیکھا رہے ہیں یہ دیکھو اتنا اوپر یہاں بھی نیچے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں میں ڈرون اڑاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بتاتے ہیں اور مناظر دیکھیں اس کے بعد پھر ضروری بات کروں گا یار ایک مسئلہ ہو گیا میں جلد بازی میں اپنا ڈرون کا جو کارڈ بولانا بھول گیا میں نے بھی ماما کو آس دیا اب بھول آئیں اب میں بار بار نہیں جا سکتا میں خود تھا بڑا مشکل ہے یہاں پہ چڑھنا سیڑھی نہیں ہے چڑھنا پڑتا میں نے جگہ دیکھی تھی تو کارڈ لے آتے تو اس کے بعد بھی ڈرون شوٹس ویٹ کرنا بڑے گا بھی اوکے جی کارڈ آ گیا اب ڈرون میں لگاتے ہیں اور اڑھاتے ہیں چلیں اچھا تو بھئی آسان بھی ہو گئی ہے اور ہم سفور آتے ہیں چلو موسیقی 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 فاکستان کی اور لوگوں کی روزگار کو تباہ کی ہے اور خاص طور پر جو تنخواہ دار طرف ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے سو آئی تھوٹ کہ انسانیت یومینٹی بولنے سے نہیں کرنے سے شک ہوتی ہے ہم سب کہتے ہیں ہم انسانیت کرتے ہیں لیکن یومینٹی تک شروع ہوتی ہے جب آپ عمل درامت کرتے ہیں بولنا بولتے سب ہیں امپیکٹ تب آتا ہے جب آپ کر کے دکھاتے ہیں سو میں نے یہ بہلے کہا تھا میں ضرور اس کو کروں گا اور اب جب میرے پاس سب چیزیں ہوں گئی ہیں خدا کی شکر سے یہ میرے اپنی دل کی خواہش ہے اور میری درخواست ہے آپ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ملک کی جو ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں فیزیکلی منٹلی اور اگر آپ فائننشلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سو لیٹ می نو اندر کومنٹ سیکشن اور اگر آپ مجھے پرسنلی اگر آپ کو فیل نہیں ہے کنفرٹیبل کہ آپ یوٹیوب کے طرح مجھے کہنا چاہے تو آپ فالو می انسٹرگرام وہاں پہ جا کے مجھے ڈی ایم کریں ایم شالیم لنک یہاں پہ بھی نے ڈال دیا ہے نام اور لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے آپ جا کے دیکھ لیں اور پاس طور پہ جتن خطر طبق ہے ان کے لیے جو ہے یہ پیکج میں شروع کرنے لگا ہوں جو میں آد رکھیں میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو جو تھا اس کا مقصد صرف یہ تبرانے کا اور تبرانے کا کہ جب ہی صورتحال لاؤگ ڈاؤن کی وہ کافی کرٹیکل ہے کرٹیکل ان دی سنس کہ اس کا مطلب کہ کافی زیادہ وائرس نے جہاں وہ نقصان پہنچایا ہوئے معیشت کو بزنس کو تو اب اس میں ہم سب کو جہاں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا میرے ساتھ مل کے آپ جس طرح بھی ہلپ کرنا چاہتے ہیں جب ہی میری نئی ویڈیو آہیں گے آپ کو نوٹیفکیشن آتے رہیں سو این دی اینڈ خدا حافظ 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 موسیقی 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 موسیقی